مرکب ایزافی کا سابق مرکب ایزافی کے مطالب مرکب ایزافی ہے الدرس السابع جس مرکب میں دو جز اسم ہو اور پہلے دوسری کی طرف منصوب ہو مضاف ہو اسے مرکب ایزافی کے تدریس آپ کے دی کتاب و زیدن زید کی کتاب تو یہاں پر کتاب کی زفت زید کی طرف کی گئی ہے نزبت کی گئی ہے خاتم و فدت انچاندی کی انگوٹی تو یہاں پر یہ انگوٹی کی اضافت کی گئی ہے چاندی کی طرف ما او نہر نہر کا فانی کس اور چیز کا نہیں اب دو نمبر دو اسموں میں اس قسم کی نزبت کا نام اضافت ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کام کو اس چیز کو اضافت کہتے ہیں اضافت نمبر تین مرکب ایزافی کے پہلے جس کو مضاف منصوب کہیں گے اور دوسری کو مضاف ایلے یعنی جس کی طرف کوئی چیز منصوب ہو اس کو مضاف ایلے کہا جاتا ہے نمبر چار مضاف پر نتلا میں تریب داخل ہوتا ہے اہ نتنوین کیونکہ مضاف مخفف مخفف ہوتا ہے حل کا ہوتا ہے اس پر اللہ دا خلی نہیں کریں گے اور تنوین بھی داخل نہیں کریں گے برخلاف مضاف ایلے پر کیا آتی ہے تنوین بھی آتی ہے اور اللہ دا خلی دی جیسی آپ کی دینا کتاب و زی دن تنوین بھی آگئی نا کتاب رجولی اللہ دا خلی دا خلی دا خلی dealtی ہے مذاپلے پر مذاپلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے زیر والا ہوتا ہے اس پر دو زیر نیچے ہوتی ہے ایک زیر مذاپ ہمیشہ مذاپلے سے پہلے آتا ہے مذاپلے کے بعد نہیں ہے تو پہلے آتا ہے ورنہ پھر اس کا عمل نہیں ہوگا نمبر ست مراکبی زفی بھی مراکبی توسیفی کی طرح پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک جز ہوتا ہے جملے کا ایک جز ہوتا ہے مراکبی زفی پورا ملک ہے اس کے بعد جملے کا ایک جز ہوتا ہے پھر اور کچھ ملا تو پورا جملہ بن جاتا ہے اے کتاب زیدن کیا ہوا کتاب زیدن عیندی اب جملہ مکامل ہو گیا ہے اس کے بعد بلکہ جملے کا جز کرتے ہیں مثلا ماء النہر نہر کا پانی عذبن میٹا ہے عذبن ملائے بغیر جملہ پورا نہیں ہوتا نا اس جملے میں ماء النہر مفتدہ ہے اور عذبن کیا ہے خبر ہے عذبن یہاں پر خبر ہے نمبر اٹھ باز اوقات ایک ترکیم میں کئی مذافلے بھی ہوتے ہیں ایک سے زیادہ جیسے بابو بابو بیت الامیر امیر کی گھر کا دروازہ بابو بیت ابن الوزیر وزیر کی بیٹے کی گھر کا دروازہ یہی بھی آگے ساتھ بابو بیت ابن 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 الوزیر ابن 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 الوزیر بابو بیت ابن سودیس مگر درمیان مذافلے جو ہے نا اپنے ماء بات کی طرف مذاف ہوا کرتے ہیں نا جو چیز مذافلے ہونا اگر اس کے بعد بھی مذافلے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ماء بات کی طرف تو مذافلے نا اور اگلی کی طرف کیا ہے مذافلے ہے اس لئے ان پر لامی طریف تنوین نہیں لگا سکتے پیل سبق میں اب پڑ چکے ہیں نا کہ اس میں نکرہ جب معرفی کی طرف مذافلے بھی معرفہ ہو جاتے جسے غلام و زید کا غلام نا تو غلامی بھی طریفہ گئے غلام و رجل میں لفظ غلام بھی معرفہ ہو گیا ہے نمبر دس چونکہ عربی میں مذافلے سے پیلے آتے اور ان دونوں کے درمین کوئی لفظ خائل نہیں ہو سکتا اس لئے مذافلے کی صفت مذافلے کے بعد لانا چاہے غلام المرآتِ اسوالح یا پردے کہ غلام المرآتِ اسوالح و غلام کی صفت ہے اس مثال میں اسوالح و غلام کی صفت اس لئے مرفوع ہے اور اسی واسطی واحد مذاکر ہے اور معرفہ بھی ہے کیونکہ غلام کیا ہے مذافلے ہونے کی وجہ سے کیا بن گیا معرفہ بن گیا نا اور مذاکر بھی ہے اور اس کی جو صفتِ اسوالح کی کیا ہے اس کی مناسب ہے ولد الرجل اسوالح یا پر اسوالح کس کی صفت ہے ولد ان کی ولد الرجل اسوالح یا پر کس کی صفت ہے رجل ان کی صفت ہے کیونکہ محسوس صفت برابر ہے نا بنت الرجل اسوالح یا پر اسوالح تو بنت کی صفت ہے بنت المرآتِ اسوالح یا پر مرآ کی صفت ہے موسیقی